بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اگر نماز میں اتنا ٹائم کم ہے کہ آپ نے پروپر پورے طریقے سے وضوح کیا تو نماز قضا ہو جائے گی یعنی نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا پھر تو صرف فرض وضوح پر اتفاہ کریں آپ لیکن اگر ایسا نہیں ہے جماعت نکلنے کا خوف ہے آپ کو کہ اگر آپ نے پروپر طریقے سے تین دفعہ قلی دین دفعہ ناک میں پانی اور جو پھر تین دفعہ چہرہ دونے جو پروپر وضوح کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے وضوح کیا تو جماعت نکل جائے گی آپ کی تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پروپر مکمل وضوح کریں بے شک جماعت نکل جائے اس لئے کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی مسجد میں آ گیا یا گھر سے وضوح کیا تو اب اس کی وجہ سے وضوح میں کمی نہیں کرنی چاہیے تو پروپر طریقے سے وضوح کریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں جتنی رکتیں مل جائیں ان کو وہ امام کے پیچھے پڑھیں جو رہ جائیں وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کمپلیٹ کریں اور اگر وضوح کی وجہ سے پوری جماعت نکل جائے تو بھی وضوح پروپر ہی کرنا چاہیے سنت موقع دائے اور جماعت کا احتمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز سے پہلے جو ہے نا وہ نماز سے پہلے آپ اتنی دیر پہلے پروپر طریقے سے وضوح کریں کہ آپ کو پوری پوری جماعت مل جائے تو اس میں ایسا کرنا ہی نہیں شاہی ہے نا کہ اتنی لیٹ آپ پہنچ رہے ہیں کہ اب آپ وضوح کریں گے تو جماعت نکلے گی لیکن بلو آخر بہارل اگر لیٹ ہو بھی گئے تو بھی آپ کو چاہیے کہ وضوح آپ پروپر طریقے سے کریں آسک مفتی تاریک مساؤد